بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں تازیت کے حوالے سے فقہ نے لکھا کہ یہ سنت ہے مسنون ہے اور حادث کریمہ میں اس کی بڑی فضیلت بھی آئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کسی مسلمان کو اس کی مصیبت میں تازیت کرے تو اللہ تبارک اللہ قیامت کے دن اس کو کرامت کا جوڑا پہنائے گا ماشاءاللہ اور ایک روایت میں آتا ہے جو کسی مصیبت میں کسی مسلمان کو تازیت کرے تو اس کو اسی کے مثل آدھے رہے جتنا اس مصیبت والے کو سواب ملا ہے تو سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور خود سرکار دوالہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے حضور علیہ السلام تازیت فرما کرتے تھے اور آپ یہ الفاظ فرما کرتے ہیں لِلَّهِ مَا أَخَذَ وَعَاتَ وَكُلُّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ حُکَمَ قَالَ علیہ السلام جو لیا وہ بھی اللہ کا ہے جو دیا وہ بھی اللہ کا ہے اور اس سب اللہ کے طرف سے ہے تو اس میں بڑی اچھی تسلی دی گئی ہے کہ بندے کو سبر سے کام رہنا چاہیے یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے سسٹم ہے ہر ایک کو جانا ہے ہر ایک کو آتے ہیں لوگ ان کو جانا تو ہوتا ہی ہے تو اس مصیبت کے لئے انسان کو پہلے سے تیار رہنا چاہیے دیکھیں اس کے علاوہ تو یہی ہے کہ ان کو جا کے سبر کی تکن کی جائے ویسے تو کوئی سی روایت میں ایسا کوئی نہیں ہے یہ معاشرتی طریقہ ہے تو اس محرج نہیں ہے معاشرتی طریقے میں ان سے کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں سبر جمیل عطا فرمائے اور تمہیں اس مصیبت پر عجر عطا فرمائے اور جو مرنے والا اس کی مغفرت کی دعا کی جائے دیکھیں تازیت کے لئے تو فقہ نے فرمایا کہ تین دن ہے تین دن سے زیادہ تازیت نہیں ہے اس کے بعد تازیت کرنا مقروح ہے سوائے یہ کہ کوئی شخص یہاں پر موجود نہیں تھا یا جس کو تازیت کرنے تھی وہ موجود نہیں تھا یا یہ کہ اس کو علم میں بھاگنا آیا تو پھر اس کے تازیت کی جائے